معزز اسازہ یہ جو آفیس ہے یہ لپنی کمیشن مزفرگڑ کا ہے مگر بچ قسمتی لپنی کمیشن نہیں ہے یہ جو دھرنا ہم نے دیا ہوا ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ مزفرگڑ جو پنجاب کا پسمانہ ترین ظلہ ہے قریب ظلہ ہے کجڑا ہوا تباہ حال ظلہ ہے یہ کالا قانون سے نے مزفرگڑ کی رکھا ہے ظلم کے عزاب دیں ظلم کے عزاب دیں ظلم کے عزاب دیں ظلم کے عزاب دیں کالیمی پلیسی بھی پنجاب نہیں سا ہے بیرامانہ کبھی ظلہ دیرہ غازی خان لیا راجنپور بھی نہیں ہے صرف مزفر کر کے جو ہمارے پرائیویٹ سکول ہیں بیف میں آئے باقی خریتی ادارے مختلف قریب فیلی ایک سیاہ قانون منائے کہ آپ ہمیں پھتا لیں گھنڈا کر دیں تین سال سے ہمارے انعصازہ کو جو انتظلیل کیا ہوا ہے کم از کم چھ لاکھ کے قریب قریبوں مستوروں کسانوں کے بچے پڑتے ہیں اور میرا آبے آگے بارینکہ اسازہ کا بھی ایک سرکل چلتا ہے ریز کے روزی ہے تو آپ اتنے اداروں کو انہوں نے چھ ہزار اداروں کے لیے ظلم کیا ہے اور اس کی ریجیشن کے لیے مسائل پیدا کیا ہے اور سننی نے کل دیتی کل دیتی سر فرسوں میں تصر سے آئے ان کی پوری پلائیویٹ سکول کی جو جاپر پوٹا صاحب ہیں ان کی پوری جو عوضہ دار ہیں وہ ہے مگر ایڈیوکیشن اتھاری بات مانتی ہے اب نیسی کے حدر مجھے کلرک کہے گا تو جو مانو ہوتے ہیں وہاں ڈیسی اور کلرک کی سوچ دیئی ہے تو آئیے اتجاج یہ اس میں ہم آیا ہیں ہم مزیریعالہ مجاب صاحب سے یہ مطالبہ کریں کہ خدا کے لیے ہمیں ایک کرپٹ افسر صحیح سے جان چھنا ہے چھوٹا سا مسئلہ جس کے لیے پہاڑ بنا ہوئے اب جو ناؤم اور داؤم کے داخلے ہیں کیونکہ ریجسیشن ہے نہیں ہے تو بورڈ والے داخلہ فارم نہیں لے رہے ہیں اب ہزاروں والد ہیں بچے وہ سارے پریشانے مشکلات کا شکار ہے تو اس لیے ایک دلتہ دیا ہے کہ خدا کے لیے مزفرگر کو بھی پنجاب کا حصہ سمجھے اور یہ پسماندہ قریب علاقہ ہے دوسری طرح ہمارے جو نومیندیں ہیں جو ارکان سمری اس کی بہیسی کھوں بغیرتی بھی کھوں کیونکہ میں جب سچی بات کروں کو تکلیف ہوتی ہے ان کو کوئی شرم نہیں آتا چھوٹا سا مسئلہ تھا اگر ہمارے کوئی حکوم کی ایمیلیند میں تھوڑی سی خیرت ہوتی تو یہ نیوپی کمیشنر کو کہتے ہیں کیا ہے یہ اوپر سیکرٹی سے بات کر لیتے ہیں چیف سیکرٹی کو کہہ دیتے ہیں جزیر اعلیٰ کو کہہ دیتے ہیں روزانہ ملتے ہیں وہ اپنی مار دھار بنتے خوری کے لیے تبادلہ جات کے لیے کمیشنر کے لیے ملتے ہیں مگر ان میں کوئی حیاء نہیں ہے میں دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ ہماری لڑائی تبقاتی لڑائی ہے اور یہ ہمارے اسازہ کی یہ توہین ہے اور تظلیل ہے کہ آج بڑھائی کے دن ہے اور آپ یہ بیچارے سڑکوں میں بیٹھے ہیں یہ سارے غیر سیاسی لوگ ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہم بھی ایک دن کے ان کے ساتھ سیحتی ہوئے تو ہم اس جیس کے لیے ہم آئے ہائیں بیٹھے ہیں سچاج کر رہے ہیں اللہ کرے کہ اللہ ڈی پی کمشہ مزفرگڑ کو تھوڑی سی شرم حیاء دے دے اللہ کرے وزیراعلا پنجاب اس کا نوٹس دے کے کم از کم اس پسمادہ زل مزفرگڑ پر ترس کر کے اور جو ایک ان کی اپنی ایک صوبے کی ایک پالیسی ہے ریجسٹیشن کی وہ اس کو لاغو کریں یہ جو بدماشی ہے جو پریویٹ کمرشفی جو ہنڈا گردی کھو گا جو پتہ کھو رہی ہے یہ کم از کم یہ ہم نہیں مانتے نہ مانے گے نہ ان کے باپ کی جورت ہے ہم اس کو تصریب کریں گے یہ آج کریں گے ٹھیک ہے ورنہ انشاءاللہ چاروں طرح پلچناب بھی بند کریں گے ترکی سے ادھر بیٹھیں گے یہ کازی گھاٹ بھی بند کریں گے چاروں طرح مزفرگڑ کی ایک کوئی زلہ بھار سے کوئی ایک گاری ہانی گزرے گی اور پھر اس کی ذمہ داری ویپی کمیشن اپ روگی اور ایڈوکیشن اتارٹی پہ ہوگی ہماری بات کو بات سمجھیں یہ مجبور ہو کہ آج ہم نے یہاں احتجاج کی ہم زمین پہ بیٹھیں سارے ذمہ دار لوگ ہیں اور یہ ہمارے موازے اساس آئیں ہم نے اساس آئیں کچھ انزد دے رہے ہیں آئے پاکستان دیکھ لیں یہ مزفرگڑ کے جو اساس آئیں جو ہمارے روحانی باپ ہیں جو انہوں نے ہمارا مستقبل بنانا ہے آج وہ ضلیل ہو رہے ہیں سڑکوں پہ چراؤں پہ گربی میں پھر ہیں لانت ہے اسے نظام پہ لانت ہے ان کے طرز حکومت پہ اور لانت ہے میں سمجھ دوں گا ان حکومتوں کی کارکتگی پہ جو ایک استاد کو عزت نہیں دے سکتا وہ کیا کرے گا